جو بکل ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پورا ملک اس وقت سہلاب کی صورتحال سے دوچار ہے اور خصوصا ہمارے متاثرہ بھائی جو ہیں ان کی تعداد تین کروڑ کے قریب بتائی جاری ہے اور شاید یہ تعداد کم ہو لیکن ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تین کروڑ افراد جو ہیں وہ اس سہلاب سے متاثر ہوئے ہیں اب تک جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق دو ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس قدرتی آفت کی وجہ سے جانبہ حق ہو چکے ہیں اور تقریباً بیس ہزار کے قریب لوگ زخمی ہیں اور جو بھیکار افراد ہوئے ہیں جن کے مال اسباب چلے گئے ہیں جن کی ہستے بستے گھر اجڑ گئے ان کی ایک بڑی تعداد ہے اس تمام صورتحال میں اب سماجی تنظیموں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے جی ڈی سی کا نام ہمیشہ آتا ہے کہ وہ اس طرح کی فلاحی تنظیموں میں پیش پیش ہوتی ہے اب تک جی ڈی سی نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اب تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں خصوصاً راولپنڈی اسلام آباد سے کس حد تک ڈونیشن اکٹھی کی گئی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں اب تک جو ہمارے صاحب میں تفصیلات آئی ہیں اور ہمارے صاحب اس وقت موجود ہیں اے ڈی ریال سٹیٹ کے ملک عدیل صاحب جو اس وقت ایک بڑی ڈونیشن اکٹھ کر رہی ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے بلکہ لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ سماجی امور میں پیش پیش رہی ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں ملک عدیل صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کا وقت دینے کا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سہلاب میں گھری ہوئی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں پر اس سہلاب نے اپنی تباہ کاریاں نہ مچائی ہو چاہے وہ خیوت پختونخواہ ہو چاہے بلوچستان ہو چاہے سندھ ہو چاہے جنوبی پنجاب ہو چاہے کشمی یا گلگت بلکستان ہو کیا اب تک اقدامات جو ہیں وہ جی ڈی سی نے اٹھائے ہیں خصوصا آپ کے ساتھ جو رابطہ ہوا اس رابط کے بعد آپ نے اب تک کیا خدمت انجام دی ہے اس سالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مصلاح اللہ الرحمن الرحیم مصلاح اللہ زفر بھائی سے میرا بہت پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے ہم مل کے ماشاءاللہ دو تین جگہ پر دستر خان اور ڈلائسے سنٹر پرگیرہ بھی لگا رہے ہیں فری زفر بھائی کا مجھے فون آیا کہ اددیل بلوچستان میں بہت تبایی ہوگی ہے تو آپ یہ کہیں کہ مجھے انداز چاہے وہاں کے بھائیوں کو ضرورت ہے تو آپ راشن وغیرہ کے ٹرک بیٹھ لیں میں نے کہا زفر بھائی آپ ہی لے لیں تو آپ بتائیں مجھے کتنے 1 ملین جلے میں گھر کر میں کہتے ہیں نہیں 5 ملین گھر کر میں کہا زفر بھائی نو پرامل آپ بسم اللہ کریں اس کے بعد ہم نے پانچ ٹرک بھائی کے ساتھ سٹارٹ لیا جی ڈی سی کے ساتھ ہم نے پانچ ٹرک دیئے پھر ہمارے بھائی ہیں اکیسر کریشی شاید بھائی کنٹری ایڈ بیریہ ٹاؤنڈ انہوں نے ایک بہت بڑی کروڑوالی اماؤنٹ ہمیں دی پھر اس کے ساتھ ماشاءاللہ وہاں ٹرک جانا شروع ہوگی تو اتنے ٹائم میں پھر سندھ میں پرابلم آگی پھر ان کا فون آتا ہے زفر بھائی کا کہ عدیل حیدر آباد میں آپ کچن لگوا کے دیں کیونکہ ادھر لوگوں کے گھروں میں پانی بہت آگیا ہے وہ بنا کچھ نہیں سکتے ان کے ساتھ ملکے ادھر ایک کچن ہم نے سٹارٹ کیا ڈیلی کا کھانا لوگوں کو جس طرح دینے جا رہے تھے ٹیوبوں پہ بیٹھ کے بورٹس پہ بیٹھ کے مطلب بڑے وہاں سے پھر سیکشیشن خراب ہوتی ہوتی سندھ تک چلی گئی زفر بھائی میرے پر ساتھ ہی تھے ہم ایک دو سیل گورت ہاؤسپیٹل وزٹ کر رہے تھے کوٹلی کا ماشاءاللہ دلیسی سینٹر دو ہم فری بنا رہے ہیں اور دسترخان اسی طرح زفر بھائی کہتے ہیں عدیل میں ہم جاؤں ہوں مچاندر چلے گے اسی رات سکھر نے کھلے سکھر جب گئے ہیں تو کہتے ہیں ادھر تو سب کچھ تباہ ہو گیا تو عدیل جانے کا بھی کوئی وقت ہے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو متاسر ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے گے زفر بھائی نے بولا پھر ہم نے شاہد بھائی سے مٹنگ کی انہوں نے کہا عدیل آپ بسم اللہ کرو سٹارٹ کرو انہوں نے پھر ہمیں زفر بھائی کو ایک بڑا پیکش دیا کہ آپ ایک کام کرو وہاں خیمہ بستی لگانا شروع کر دو اور اس میں کچن بھی اپنا ہوگا کھانا بھی ہم پروائیڈ کریں گے اندر ہی ہزار ہزار کی نا خیمہ بستی ہم لگانے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پھر بس یہ سٹارٹ کی ہے تو اس میں میرے جتنے بیریئے ٹاؤنز کے ڈیلر بیلڈرز ہمارے بھائی ہیں ریل سٹیٹ سے پھر میرے اوڑسیز میرے کافی دوست ہیں جنہوں نے خود کانٹیکٹ کر کے جن کو میں نے فان کیا مکرانی اور ایک ہمیں کروڑوں میں بڑی اماؤٹ دو دن میں گٹی ہوگی اور اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم چار سے پانچ ہزار بندوں کا انشاءاللہ ایک مہینے کے لیے تو اتنا ہو گیا کہ ہم ایزی لی ان کا کچن ان کے خیمے ان کا سسٹم مینیج کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ ان متاثرہ بھائیوں کی باقاعدہ بحالی کرنی ہے ابھی تو یہ امدادی کام ہو رہے ہیں وہاں پہ خیمہ بستیاں لگائی جا رہی ہیں وہاں پہ ان کے کچن کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے آپ یہ بتائے گا کہ کیا کوئی ایسی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کے گھر گئے ہیں ان کا کچھ نہیں بچا تو اس صورت میں جب یہ پانی اتر جائے گا دس دن میں اترتا ہے ایک مہینے میں اترتا ہے یا دو مہینے لگتے ہیں اس کو اس کے بعد کیا ان کی مستقل رہائش کے لیے بھی کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کی اس طرح سے بھالی کی جائے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی اس زندگی کو کم سے کم معمول پلا سکیں جو کہ لانا شاید مشکل ہوگا انشاءاللہ اس میں زفر بھائی سے شاید بھائی سے مارا بیٹھ کے ایک دیسائید گیا تھا ہم نے کہ یہ کام ختم ہو اس کے بعد انشاءاللہ یہی میری ریال سٹیٹ برادری میرے بیریہ ٹاؤن والے انشاءاللہ مل کے میں یہ سوچا ہے کہ دیکھیں وہاں کچھے گھر کوئی ان کی باہل کرنے کے لیے ہم سارے پاکستانیوں کو ساتھ دینا چاہئے اور انشاءاللہ بیریہ ٹاؤن ڈیلرز جتنے بھی ہیں جتنے ریال سٹیٹ میری برادری ہم انشاءاللہ مل کے نیکس ٹیپ میرا جو ذاتی اور شاہد بھائی سے میں نے ڈسکس کیا اور زفر بھائی سے ان کی بالی کے لیے جتنی کپیسٹی میں ہو سکے ہم ان کے گھر بنانا شکریہ کریں انشاءاللہ دیکھیں یہ سٹیپ لیں گے باقی پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ میں ہر مہیر حضرات سلاب زردگان کا ساتھ دیں ان کی بالی میں ان کا ساتھ دیں اور ہم برد چڑھ کے حصہ لیں جس کی جتنی کپیسٹی ہے وہ اس میں چلیں تو دیکھیں ایک چیز ہے یہ اللہ سے تجارت آئے تو صاحب استطاق کو آخرت میں اللہ ضرور موچے گا آج ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا کل ہم پہ بھی مشکل وقت آ سکتا ہے تو یہ دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ برد چڑھ کے سلاب زردگان کا ساتھ دیں ان کو بحالی میں ان کا ساتھ دیں کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں وہ بھی مائے رہے ہیں مائے بینے باپ بیٹیاں جیسے ہی ہیں تو ہمیں پورے پاکستان کو اس ٹائم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے ہیں بہت شکریہ عدیر عمالی صاحب موجود تھے جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے بلکل اس وقت پاکستانیوں کو ان پاکستانیوں کے ہوا ضرورت ہے سب کچھ ہم نے اس ملک سے بنایا ہے اور آج اس ملک پر ایک کڑا وقت آیا ہے اور ہمیشہ کڑے وقتوں میں قوم جو ہے وہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن یہاں پر حکومت سے بھی ایک التجاہ ہے کہ اس اہم ترین معاملے پر کم سے کم معاملے پر اس عوامی مسئلے پر سیاست نہ کریں جہاں پر صوبائی حکومت کا کام ہے وہ اپنا کام کرے جہاں پر وفاقی حکومت کا کام ہے وہ اپنا کام کرے اور جہاں پر یہ مل کر ان متاثرہ بھائیوں کی خدمت کر سکتے ہیں وہاں پر وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس معاملے پر سیاست نہ کریں کیونکہ کل انہی لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا اور کل یہی لوگ دوبارہ آپ کو ووٹ دیں گے لیکن آج جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا آج ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس پرگام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے شکریہ